بار پھر میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ کئی بار زندگی بھی ہمیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں گزرے تھے ہم جہاں سے تو چلیے شازیہ جی کے ساتھ ایک شفر پھر چھوٹا سا ان کا انٹرڈکشن میں بتا دوں جیسا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس کا پیٹریوٹیزم اور بھارت سے محبت کا ایک بہت ہی مضبوط ماضی اتحاس رہا ہے اور ان کے والد صاحب جو بہت سکولر ذہین طبیعت کے انسان رہے ہیں ان کے بڑے بھائی صاحب وہ اور بڑے سکولر رہے ہیں اور جب بھارت کا ویبھاجن ہوا تب انہوں نے تیع کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے لیکن شازیہ علمی کے پتہ جی نے تیع کیا پوری طاقت سے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی سرزمین کی پاکیزہ مٹی کے ساتھ رہیں گے اور یہ تیع کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کیا جس میں کئی کٹھنائیاں کئی مشکلات تھے لیکن وہ آگے بڑھتے رہے اور شازیہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہی وجہ رہی کہ ایک صحافی ایک جورنلسٹ کے طور پر انہوں نے خوب نام کم آیا اور پھر سیاست کے دنیا میں قدم رکھا لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا جس پارٹی سے انہوں نے اپنے کو جوڑنے کی کوشش کی اس پارٹی نے ان کا دل توڑا اور آروپ رتیاروپ کے دور چلے لیکن وہ ایک صحاسی اور ایک بڑے فیصلے لینے والی کردار رہی ہیں اور انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھنے کے بجائے اس رشتے کو توڑنا بہتر سمجھا اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمسفر بن گئی اور اب وہ آگے بڑھ رہی ہیں لگاتار اور ایک ذہین اور شالین چہرہ ہیں ٹیلیویجن کا ان کو کبھی کڑواہٹ سے میں نے بولتے ہوئے ٹی وی پر نہیں دیکھا which is a very rare kind of thing مجھے بہت ایسے پربکتاؤں کو دیکھنا راشتی یہ ٹی وی پر چینلز پر بہت کٹھن لگتا ہے جن کے چہرے پر کڑواہٹ نہ ہو سدھانشو جی مجھے یاد آتے ہیں اور شازیہ مجھے یاد آتی ہیں جو کڑواہٹ کے بینہ حیرانگی ہوگی چہرے پر کڑواہٹ نہیں ہوگی بہت استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو بہت سواغت کرتا ہوں اور آپ کے تعریف کا بھی اور واقعی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آندولنکاری رہی ہوں یا صحافی رہی ہوں یا ایک راشتی پروکتہ ہوں لیکن میں اپنے کو اببہ کی بیٹی ہی مانتی ہوں اور جی جو ہمارے والد صاحب نے جو کچھ بھی سکھایا ہے اور وہ اتنا زاد دیش سے ایسی محبت کہ جب اے میرے وطن کے لوگوں جیسے جب گیت ہوتے تھے تو آنکھوں سے آسو آتے تھے اببہ کے بھی اور میرے بھی تو میں پوری طرح سے ان کی بیٹی ہوں بلکل شازیہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کا اپنے پاپا سے اپنے اببو سے اپنے پتا سے کس طرح کا تعلق ہوتا ہے اور میں آپ کے چہرے کے بھاو بھی دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ اببو آپ کے ذہن میں ہے کیسے ہیں وہ دنیا میں ہیں نہیں دنیا میں نہیں لیکن ہیں نہ ہو کر بھی ہیں وہ کیا بات ہے ہر وقت یہ میرے ساتھ ہو ان کی روح اور ان کی بلیزنگز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں جب آپ نے سوچا کہ اب ایک ایک ایکٹیویسٹ ایک جنرلسٹ سے آگے بڑھ کے آپ کو سیاست کی دنیا میں بھی جانا چاہیے اور پہلا ہی انوپاو آپ کا اچھا نہیں رہا تو یہ یہ کس طرح کا ایک اس وقت فیلنگ تھی کیونکہ بہت اکیلے فیل کرتے ہیں جب من ٹوٹتا ہے جب ہمارے سپنے ٹوٹتے ہیں ہم جس کو اپنا آدرش ماننے کی بات سمجھتے ہیں وہ ویسا نہیں نکلتا ہے کس طرح کے یہ احساس آپ کے رہے یہ ضرور ہم جانا چاہیں گے جی خواب تو بہت بار ٹوٹتے ہیں لیکن جس طرح سے دل ٹوٹا میرا اس کے بارے میں اس کو یاد کر کے ہی بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھیں وہ وقت تھا آپ کے طرح میں ایک آنکر تھی روزانہ خبریں پڑتی تھی پرائم ٹائم کا وقت تھا اور بہت ہی مطلب اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے لیکن دل میں ایک بہت شہنی تھی کہ کچھ اور کرنا ہے گھوٹالے پہ گھوٹالا روزانہ وہی خبریں وہی خبریں اور لگ رہا تھا کہیں پہنچ گئی ہیں کہاں سے شروعات کی تھی ان چمنگنشی گلیوں سے میں یہاں بیٹھی ہوں ایک شاندار عالی شان سٹوڈیو میں آنکر ہوں روزانہ بڑے بڑے سیاست دا آتے ہیں سوال پوچھتی ہوں لیکن لگ رہا تھا نہیں میں کچھ اکچھ کرنا بھی ہے یہ کافی نہیں ہے صرف کومنٹ کرنا اور ابزورف کرنا اور باہر سے دیکھنا اس میں جانا پڑے گا اور وہ ایک اچھا سا موقع آیا انہ ہزارے سے شخصوں دیکھا بہت ہی وہ تو پتا جی کے طرح دیکھا میں نے ان کو کہ میرے والد صاحب جو مولانا رہے ہیں دیوبند کے اور کتنے الگ خیال کے تھے آج کل سارے مولاناوں سے ان کی سوچ ہے کتنی الگ تھی مجھے ویسا کوئی شخص دکھا وہاں پہ اور مجھے لگا دیکھیں اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بہت وقت مل جائے گا پیسہ کم بھی کم آ لیا جائے گا اور سب کچھ اور شورت بہت دیکھ لی تھی ہے روز آنا آپ کی جانتے ہیں شہرت جیے کتنے الوپ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بجھے لگا کچھ کرنا ہے اور بہت اچھا وہ موقع سامنے آیا حاضر ہوا اور ہم اس میں کودے چھلانگ لگائی ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں تھی شہرت جی کہ موومنٹ چھوٹا سا ادنا سا ایک موومنٹ اتنا بڑا کبھی ایسا موومنٹ ہوگا کہ رام لیلہ میدان میں لوگی لوگ موجود ہوں گے اور سب لوگ بات کر رہے ہوں گے اور پارلیمنٹ کے جوئنٹ سیشن بلانا پڑے گا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو ہم روکیں گے جو یہاں پکھا جا رہا ہے رام لیلہ میدان میں اس پر باقاعدہ چرچہ ہوگی اور پارلیمنٹ کو ایڈجرن کر کے پھر سے نیا سیشن بلانا پڑے گا یہ اس موومنٹ نے کر کے دکھایا لیکن اس آندولنگ کی موت ہو گئی یا اس کو مارا گیا اور وہ بہت تکلیف دے رہا ہے لیکن جو میں نے دیکھا اس کے بات مجھے لگتا ہے مجھے انسانیت میں ہی بھروسہ نہیں ہے آن فرانک ایک بہت اچھی رائٹر رہی ہیں جو یہودی تھی جنہوں نے دیکھا کیا ان کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا ہے ایڈا ہارٹ آئی بلیف پیپل آ گوڈ لیکن اس موومنٹ کے بات مجھے آن فرانک کے بات پر نہیں یقین نہ آتا جنہوں نے کیا کچھ مجھے لگتا ہے لوگ نہیں اچھے اندر سے کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا پاس سے اربین کیج ریوال کا میں نے راکی عبادی ہے چار پاس سال تو بہت ہی تکلیف دے تھا اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ بلکل نہیں تھے تو بہت لگا کہ ایک تو یہ حساس ہونا کہ میں کتنی بے کوپ بن گئی ہوں دوسرا کہ میں نہ جانے پہ لوگوں کو بھی بے کوپ بنا رہی تھی کیونکہ ہم لوگ تو کہہ رہے تھے نکلو بھار مکانوں سے جنگ لڑو شیطانوں سے تو پہلے لڑے تھے گوروں سے اب لڑیں گے چوروں سے لیکن میں نے جو اندر کیا حالات دیکھے اور آپ کو یاد ہوگا چھبیس جنوری کا دن اربین کیج ریوال نے کہا میں بوئی کورٹ کر رہا ہوں پہلی باروں سی ایم بنے تھے کانگرس کے سپورٹ سے بنے تھے واحد میں ایک ایسی انسان تھی جس نے کہا تھا میں اس کا شرکت نہیں کروں گی مجھے لگا بلکل نہیں ہو سکتا سب میں اکیلے تھی میں بتا دوں آپ کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ نائجیرین عورتوں کے ساتھ کچھ ابھدر بہبار کیا تھا ایک ہمارے ایم ایل اے نے اس میں بھی میں نے پارٹی کے طرف سے معافی مانگی تھی جو مجھے روکا گیا تھا تو کچھ ایس میں اپنے میں انڈیپینڈنٹ ہوں اس طرح سے کافی میرے اپنے خیال ہیں جو مجھے اس کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کروں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت ہی دل ٹوٹا اور مجھے کچھ اوری مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب ایک طرح کا ایک صدمہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آیا میں بہت دور چلی گئی ایک سال تک میں نے کشنی کیا اس کے بعد بھی کچھ چیزیں دیکھیں ارنجیٹلی جی بہت اچھے ہمارے پاریوارک رشتے ان کے ساتھ رہے ہیں اور میں نے کچھ چیزیں سنی ایک تو پہلی بار کہ کوئی عزت گھر کی بات کر رہا تھا اب میں کانپور چمنگنج کی رہنے والی جو کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں اپنے امبیزڈر گھاڑی میں سب کے ایک کیوپ پر ایک لت کر تو آپ سوچیں کہ اگر کسی مہلہ کو باتروم چانا ہوتا تھا تو کہاں جائے وہ بہت برے حالات دیکھیں تو اور جا رہے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ شرم سے بھی آتی تھی کوئی ایک انسان جو اس کی بات کر رہا ہے کہ سوچ بھارت ہونا چاہیے شوچالے ہم نے جیئے ایک تو وہ پھر دوسری ایک اور چیز سنی اور پہلی بار آپ نے سنایا کہا ریٹ پوٹ سے ہمارے پردھان منطری جی وہ شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بیٹے تو جب دیر سے آتے ہیں تب کوئی کچھ نہیں پوچھتا بیٹیوں سے سوال پوچھا جاتا ہے تو میں تو راجنی تھی میں واپس آتی بھی نہیں میں آپ کو بتا دوں کیلکہ صحابت کے اور بھی راستے تھے اور وہ بہت زیادہ خراب رہا تھا وہ پورا وقت تو پھر جب مجھ سے بلائے گیا کہ آپ سوچتا بھیان کا حصہ ہوں گی اس کی دودھ بنیں گی میں نے کہا بلکل بنیں گی میں اس کے ساتھ ہوں اور آپ اقین نہیں کریں گے مجھے نہیں پیانا تھا دیکھیں اس کے آنے کے بعد کیا ہوا ٹربل طلاق قبل اور میں نے جو دیکھا ہے جو زبیدہ خالہ ہیں یا بیبی باجی ہیں جو گھر میں آتی ہیں سب کی وہی کہانی ہیں اور اس کے بولنے کا مجھے موقع ملا یہ تو بلکل صحیح جگہ پہ میں آئی اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ دیکھئے چاہیے یو سی سی کی بات ہو اب وقت بوٹ کی بات ہو یہ تو مطلب میرے دل سے یہ راجنیتی نہیں ہی میرے لئے یہ میں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے جیا ہے میں نے دیکھا کیا کچھ ہوتا ہے اور وہ تو مجھے لگا کہ یہ تو بلکل صحیح ہے تو راستے پہنکیں پہنچا دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں آپ کو جانا ہوتا ہے بڑے نامچین نیتا رہیں بی جے پی کے آرے بیک ارے بیک صاحب جی جی اسی بھوپال سے تعلق رہا ہوں کا اور ان کی خاص آدھا تھی سپیچ شروع کرنے کے پہلے میرے ملک کے مالکوں عوام کو وہ اس لحظے سے سمبودت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ عقلیتوں کو تین تا کی ضرورت ہے تعلیم تنظیم اور ترازو میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ ترازو کیوں تو انہوں نے کہا کہ بجنس مین غصہ نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا مسلمان کو بجنس کی دنیا میں لانا پڑے گا میں ساؤت ایشیا پر ایک ساؤت ایشیا کے مسلمانوں پر ایک امریکن ریپورٹ دیکھ رہا تھا اس کا کہنا تھا سب سے شانتی پریئے مسلمان ساؤت ایشیا کا ہے خاص طور پر بھارت کا آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ پرائم نسٹر نے ابھی ایک بڑے امپورٹن بات کہی کہ نئے ایک لاکھ ہم یواؤں کو لانے کی راجنیتی میں لانے کی بات کریں گے آپ کس طرح دیکھتی ہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اقلیتوں کو لے کر بڑے بھرم ہیں پھیلائے گئے ہیں وقت بورڈ کی بات کر لیں تمام چیزوں کی بات کر لیں آج بھی وہ چیزیں ہیں لیکن یہ مٹھی بر لوگوں کی ہیں میری بھی بات ہوتی ہے مسلمانوں سے لیکن میں نہیں دیکھتا کہ ان کے بیتر کہیں کوئی ایسا بھاؤ ہے جو اس ملک کے خلاف ہے یا یہاں کے حکمرانوں کے خلاف ہے آپ کیسے دیکھتی یہ جنگ کیسے آگے بڑھے گی شرد جی آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے اور یہ سوال پوچھئے راہل گاندی سے پوچھئے آپ یہ سوال یہ سوال آپ اکھیلے شیادف جی سے پوچھئے جو وامپنتیوں سے پوچھئے جو سیکلورزم کی بات کرتے ہیں جو مجبور مسلمان کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہے آپ یہ سوال پوچھ کے دیکھئے کہ جس سمودائے کے پاس سب سے زیادہ سمپتی ہو پرائیوٹ لینڈ ہولڈنگ کے طور پر سینہ اور ریلویس کے بعد وہ اتنا غریب کیوں ہیں آرثک طور پر اگر آپ دیکھیں گے کسی مذہبی ور کو تو آپ مسلمانوں کو سب سے غریب پائیں گے یہ آپ کو لگتا نہیں بہت بڑا ویرودہ بھاس ہے لینڈ ہولڈنگ بطب ہم انڈسٹریلیس کے بات کرتے ہیں اور آپ سب کی زمینوں کو لے لیجئے اور آپ یہ زمینوں کو دیکھیں اور آپ دیکھیں دیر لاکھ کروڑ سے زیادہ اس کا کنزروٹیو آقلن ہے اور تب بھی غریب ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بات یہ کیسے فٹ کریں ان دونوں چیزوں کو سب سے امیر بھی ایک کمیونٹی ہے پرائیوٹ لینڈ ہولڈنگ کے ساتھ سے سب سے غریب بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہے جو صحیح نہیں ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو آپ دیکھیں سنیے یہ سب سے بہت ضروری بات یہ دوسری بات کیوں کیونکہ دب دبا ہے کچھ پریباروں کا اور کیونکہ ایسا دب دبا ہے اور کیونکہ وہ ایسے ٹھیکے دار بھی بن گئے ہیں اور ایسے وہ ووٹ بینک چلا رہے ہیں اور وہ ایسے زمیدار بن گئے ہیں مذہبی کہ اس کے چلتے غریب مسلمان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو میں پوری طرح سے سب میرے پارٹی میں بات کرتے ہیں ہندووں کی میں اپنے ہندو بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں خاص طور سے بنگلہ دیش میں ہیں لیکن میں اپنے غریب مسلمان بھائی بہنوں کے لیے انصاف چاہتی ہوں اور انہی پارٹیوں سے چاہتی ہوں جنہوں نے جان بوچھ کے ان کو جہالت میں گربت میں مظلوم رکھا ہے تاکہ پڑھ لیں گے تعلیم ہو جائے گی روزگار ہو جائے گا تو ان کو کون دے گا ووٹ ان کے پریواروں کو کون دے گا ووٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں اخلطیوں کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اخلیت نہیں مانتی کہ میں تو بھارت کی ناغریب ہوں کہیں سے مجھے نہ مانورٹی مانی آپ ہوں گے بھئی میں تو نہیں ہوں میں بلکل بہت ہی فقر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں برابر کی ساجیدار حصے دار بھاگیدار ہوں اور ناغریب ہوں دیش کی تو میں چاہے آپ مانورٹی اچھا اور جب میں ایکول ہو سکتی ہوں شرط کے تو میں لیس لیس دین کیوں ہوں کیوں ہوں بلکل میں ہونا نہیں چاہتی لیکن چلی اقلیت پہ جاتے ہیں اب مسلم ومنز بل جوائے تھا ٹربل طلاق پر وہ سب جانتے ہیں جو چیز قرآن شریف میں بھی نہیں ہے سمویدھان تو آپ چھوڑیے آپ دیکھیں وہ ایسے مولانا اور عالم ہیں ہمارے دیش کے کہ وہ بھاجپا کی مخالفت کرنے کے لیے قرآن شریف کے بھی خلاف جانے کو تیار ہیں یہ مہین سوچے یہ کسی نے کہیں نہیں بات لیکن آپ قرآن شریف کو بھی خوش نہیں مان رہے ہیں کیونکہ بس آپ کو چلانا ہے اپنا پورا دب دبا اجنڈا چلانا ہے تو آپ یہ سوچئے مطلب مداخلت ہوگی دخل اندازی ہوگی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا خیر اور کیا وہ مسلمان عورت جس کو انصاف مل رہا ہے جو در کے سائے سے نکل رہی ہے غزر بزر کے لیے دردر نہیں بھٹک رہی ہے جو بچے لے کر زکاة کے لیے اور بھیک نہیں مان رہی ہے وہ مسلمان عورت کیا کسی اور مسلمان عالم یا مولانا سے کوئی کم ہے کیا وہ کوئی کم مسلمان ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کیسے ہے مطلب ہر وقت وکٹم کارٹ کھیلیں گے اور ظالم آپ ہیں اور ظلم بھی آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور ملزم بھی بن رہے ہیں پھر یا تو ظالم بنیے یا مزلم بنیے آپ دونوں بن رہے ہیں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کسی کو بات یہ مجھے درہ سمجھائیے لیکن یہ بات مجھے سمجھائیے تو کیا اکلیتیوں میں بھی جو اکلیت ہے اکلیتیوں میں جو منورٹی ہے وہ مسلم مہلا ہے اور اس کے لئے بھاشپانی کیا ہے اس کے لئے ووٹ کی بات سب کریں گے لیکن دعاوں کی بات کوئی نہیں کرتا ہندوستان کے پریسیڈنٹ رہے مسلم ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے مسلم بلکل ہاکی ٹیم تمام کھیل ابھی اولیمپک میں ہماری مسلم باکسر جو رہی ہیں اور ان میں سے کسی نے چاہے وہ عرفان پتھان ہوں یا ان کے بڑے بھائی ہوں کہیں سے کوئی غیر برابری کا قصہ ہم نے نہیں سنا ہے یہ سیاست میں آکے یہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے یہ کام اور اس میں ہمت اور حوصلے کی کمی ہر پارٹی کی طرف سے دیکھتی ہے بی جے پی کیا وہ جوکھم اٹھائی گی اب کی اقلیتوں کی میں بات آپ نے بہت خوبصورت بات کہی میں آپ سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی اینکرینگ کی ایک نیشنل ریپوٹیٹ چینل میں گئی آپ کو کبھی نہیں لگا ہوگا کہ آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں اور اس سے کوئی کوئی discrimination ہے کیا بلکل نہیں لگا ہوگا لیکن بی جے پی وہ ساہت دکھائے اب کہ آپ بیس کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ہاتھ بڑھائیں ان سے کہیں کہ آپ یہ جو سیاست کے ویکٹم ہیں اب مت بنیے آئیے نا ہمارا ساتھ دیجئے نا کھڑے ہوئے یہ ساہت بی جے پی کو دکھانا آو دیکھیں یہ ساہت ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی کرنا ہوگا کہ اب ہم مذہبی غلام نہیں بنیں گے جو سلمان خرشید صاحب کی بھتیجی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ووٹ جہاد کیجئے جو اس کام میں لگا رکھا ہے نا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ ووٹ جہاد کیجئے ہم تو حکمران رہیں گے ہم جو ہوں گے امپی بنیں گے ہمارے بچے اکسورٹ کیمرج جائیں گے کارنمنٹس پہ جائیں گے لیکن آپ لوگ جو ہیں نا آپ ووٹ جہاد کیجئے تو یہ مسلمان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم ووٹ جہاد کی چیز نہیں ہے بھائی ہم مذہب کی بات نہیں پر ہمیں نہ ڈراؤ تھمکاؤ ہمارا دیش کا آئین و سنویدان ہمیں سے رکشت رکھتا ہے آپ نہیں ہے کوئی کرنے والے اور آپ جو ہیں ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف تعلیم اور روزگار کی بات جو ہے ضروری ہے اور اسی میں اور جو پوری طرح سے اووٹ جو ایک مذہبی کرن ہو رہا ہے ہر چیز کا اور وہ آئیڈنٹیٹی وہ ہو گئی ہے لوگوں کی اس سے نکلنا پڑے گا پہ مسلمان تو ہیں یہ کون کہہ رہا ہے لیکن ہم دوتر پر دیش والے بھی ہیں اب کچھ مسلمان تو یہ بھی کہیں گے کہ ہم ہنفی ہیں اور ملکی ہیں کوئی کہہ گا ہم دیوبندی ہیں کوئی کہہ گا ہم بریلوی ہیں تو آپ کس میں کتنا جائیں گے آپ آپ دیکھیں آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے آپ کے سکھ دکھ کا ساتھی وہ ہے جس کو آپ کی فکر ہے میرا گھر میرے والدین میرے بچے میرے گھر کے لیے مکان ایک عزت گھر ایک سکھت جیون یہ تو انسان ہر ایک انسان چاہتا ہے تو آپ نہ تو روٹی کو نہ گھر کو آپ کوئی مذہبی رنگ دے سکتے ہیں وہی جو آپ چلے یہ حد ہو گئی ہے لیکن میں سیکلر پارٹی جو اپنے کو کہتی ہیں میں ان پر آج الزام لگا رہی ہوں آپ کے چینل پر کہ ہندو ایروہ دی ہیں وہ تو دکھ رہا ہے لیکن وہ کتنی مسلم ایروہ دی ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ میں پوری طرح سے سپا کو کانگریس پارٹی کو آر جی ڈی کو اس کے لیے ذمہ دار مانتی ہوں اب تو خیر ممتہ بینر جی بھی اس میں شامل ہیں عام آدمی پارٹی بھی لیکن جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کا قتل کیا ہے باقاعدہ لگاتار ان کو صرف ایک ووٹ بینک سمجھ کر ان کے حالات کو بہتر نہ کر کر مجھے لگتا ہے وہ اس کے لیے پوری طرح سے گنے گار ہیں تو قطعی مسلمان نہ سمجھے کہ وہ ان کے حتیشی ہیں آپ نے ممتہ بینر جی کی بات کی بڑا ہمارا سب کا سر شرم سے جھگ جاتا ہے جب ہم نربہیہ کانڈ کی بات سنتے ہیں اور اب پھر ایک ایسا کانڈ ہے جو اتنا ہی ویبھتس اور اتنا ہی ہمارا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ ہم محلاؤں کے ساتھ برابری کی بات کر رہے ہیں آدھی آبادی کو منسٹریم میں لانے کی بات کر رہے ہیں اور کری نہیں رہے ہیں وہ دکھ بھی رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ بربرتہ یہ جنگلی سلوک محلاؤں کے ساتھ اور اس کو سیاست کا پھر سپورٹ ملتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں لے کر اور ممتہ جی کا ایک بیان تو بڑا عجیب ہے کہ وام اور رام اس میں سامنے آتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کم سے کم کچھ مسئلوں پر تو سیاست نہ ہو وہاں تو ہم پہنچیں سی بی آئی انکوائی رہ اور ایک سماج کے ساتھ لمبی ڈیبیٹ ہو ان سب چیزوں پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے سماج کی بات کی تو جب تک ہم ہر ایک گھر میں ہر ایک سکول میں وشو دھیالے میں ہر ایک راجنیتک میٹنگ میں ہر ایک گردوارے میں ہر ایک مسجد میں مندر میں اس کو نہیں رکھیں گے بات نہیں رکھیں گے یہ جو پروی یہ جو پرویتی ہے یہ بدلے گی نہیں وہ الگ بات ہے لیکن سیاسی کرن کی بات دو ہزار بارہ یاد ہے آپ کو سولہ دسمبر ہم لوگ سلکوں پہ تھے نربیان دولن اور میں نے یہ کیسے فیصل لیا تھا کہ میں آرکے پورم سے لڑوں گی کیونکہ وہیں سے تھی ڈی سی ڈبلو کی ہیڈ وہیں کے وہ تھے ریپسٹ دو جو تھے ان کے گھر تک میں گئی وہ دیکھنے کے لیے وہ کیسے رہتے ہیں اور کون لوگ ہو سکتے ہیں وہ اور جو بچی کا جس کا بلاتکار ہوا تھا نربیان کا وہ بھی وہیں پہ ہوا تھا میں نے اس بنا پر وہ کونسٹیچوینسی چنی اس میں مسلمان تھے ہی نہیں میں نے سوچے ہی نہیں تو میں نے میں اتنی سنجیدہ ہوں اس کو لے کر آپ سوچئے تو وہ آرکے پورم تھا جہاں پہ تینوں تھے ریپ بھی وہاں ہوا ریپس بھی وہاں تھا اور وہاں کے جو سرکشا کی انچارج تھی ہیں ڈیلی کمیشنر فر ویمن کی وہ بھی وہیں پہ تھی وہ وہاں کی ایم ایل اے تھی تو مجھے لگا اس سے بہتر کیا ہوگا اس بات کو آ کے رکھنے کیلئے اور میں اس وقت موجود تھی جب نربیان کے سرجری کے بعد ڈاکٹرز اندر آئے تھے اور جو انہوں نے بتایا تھا نا مطلب کوئی بھی انسان ہوتا جتنا بھی کٹھن ہوتا وہ پھوٹ پھوٹ کر ہوتا اور آپ اسی طرح کا واقعہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے بہت سے واقعہ دیکھے ہیں اس میں جو ایک طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک راجنیتکس انڈرکشن دیا جا رہا ہے پہلے تو پرنسپل بچی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رات میں کیا کر رہی تھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے نہیں اور جو بھی ہوئی ہے بربرتہ اب آپ ماں باپ کے ساتھ بھی آپ ایسا در ویوار کر رہے ہیں کہ ان کو غلط خبر دے رہے ہیں نہ صرف یہ جس ٹوڈنٹ کمیونٹی ہے پولٹکس ہو چھوڑ دیجئے پولٹیشنز کریں گے اپنا کام آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹکلی پریوجیت ہیں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور صرف اس سے ممتہ جی یہ بھی دیکھئے ویرودہ باز کہ اکیلی مہیرہ مکہ منتری ہیں لیکن سب سے بڑی سنرکشک وہ ہیں بلاتکاریوں کی شیخ شاہ جہاں ہو چاہے چاہے یہ ہو اب ان کی یہ کیا مجبوری ہے مہیرہ سانسا سب سے زیادہ دہا ہوں اس پارٹی سے سب چپ ہیں تو آپ یہ دیکھ کر بلاتکار اور اس طرح کے جگہنے اپرات پر اپنا مو کھولیں گے تب جب آپ پہلے دیکھیں گے کہ کون سا راج ہے اس میں کس کی سرکار ہے جو پیڑتا ہے جو مرتق بھی ہو سکتی ہے جیوید بھی ہو سکتی ہے سوائیور ہو سکتی ہے وکٹم ہو سکتی ہے اس کا کیا دھرم تھا اس کا کیا مذہب تھا جو کرنے والا ہے وہ کس پارٹی سے قریب ہے نہ صرف یہ اس کا دھرم کیا ہے اس کی ذات کیا ہے تو یہ تو ہم لوگ ہو گئے ہیں آپ کسی کو بلیم کریں گے شرط جی جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ بہت ہی راج نیتی کا ایک ایسا گھنونا چہرہ اور پھر رام اور شام اور وام اب سب جانتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں اب اللہمہ اقوال کا شیر آپ کو بھی یاد ہوگا ہے رام کے وجود پر ہے ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند آپ امام ہند کو اس میں لارہی ہیں ہنگامہ کر رہے تھے ہردنگ مچا رہے تھے وہ ترنگا لے کے آئے تھے تو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کیسی ہیں آپ مجھے لگتا نہیں کوئی احچتی بنتا ہے اور مجھے لگتا ہے ٹی ایم سی ہو یا کوئی بھی اور پارٹی کے لوگ ہو یا عام انسانوں ممتہ بینر جی کے دن ڈھل گئے ہیں ڈھل گئے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے اور تیاک پتر دینا چاہیے اس میں بہت سٹینڈ بہت صاف ہونا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کا اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کس نظریہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں کیونکہ اس سے ان کی کریڈیبلیٹی اور ان کے چہرے پر بھی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج خود پردان بنتری کو دعوت دینی پڑ رہی ہے کہ آراجنیتک نون پولٹیکل فیملی سے آنے والے یوہ بچے شازیہ نے چنا آنا راجنیتی میں آنا بہت ساحس بھرا فیصلہ تھا شاید یہ ان کو ان کے پریوار سے ملا جنہوں نے بہت بڑا فیصلہ نائنٹین فورٹی سیون میں کیا تھا شازیہ جی وقت کم ہے ایک دو سوالوں کے ساتھ باتچیت کو میں ورام دوں گا ڈلی سے چناؤ لڑنے کا سپنا آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے موقع ملے گا پارٹی جو فیصلہ کرے گی ظاہر طور پر وہ سر ماتھے ہوگا لیکن ابھی بھی پریوار سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملا اببہ گزر گئے تھے اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اور میں نے اپنا وقت گزا رہا ہے کوئی ذرا سا سپورٹ نہیں ملا بلکہ جو سوچیں اببہ جو دیوبند کے تھے اور میرے بھائی ایک کے سوا جو دون سکول کے پڑے ہوئے تھے اببہ کی جو سوچ تھی انگریزی نہیں بولتے تھے فارسی عربی اور اردو بولتے تھے لیکن جو ان کی ادھاروادی سوچ تھی وہ میرے بھائیوں میں نہیں آئی ہے تو جو ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں وہ کسی زبان کے محتاج نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں تو میرے دون سکول کے پڑے ہوئے بھائی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا بہت ہی مشکل وقت وہ گزرا ہے اور میرا کوئی ارمان نہیں تھا لڑنے کا کہیں سے بھی اور اس لیے میں نے کبھی پارٹی سے کچھ کبھی نہ تو ٹکٹ مانگا ہے نہ مجھے کوئی شوق ہے مجھے رکھتا ہے میں آپ میں پوری طرح سے سکشم ہو جو مجھے بات رکھنا ہے آپ کو کسی پت کے محتاج نہیں ہوتے اور نام وہ تو کیونکہ ارون نے منیش سوڈیا میرا نام تھا تو میں نے آرکیپورم کو چنا اور نہ ہی مجھے ذرا سا بھی مجھے لگتا نہیں کہ سب لوگ ٹکٹ مانگیں گے مطلب کہتے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں کی راجنیتک نمائندگی ہوگی تب ہی مسلمانوں کا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے ایسی نمائندگی سے کہ آپ نے اپنی کمیونیٹی کا بدھالی کا رکھی ہے کیا فائدہ ہے ممتہ جی کا محلہ ہونے کا یا پھر محلہ سانسدوں کا ہونے کا جب محلہوں کی یہ حالت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں چیزوں بہت الگ نظری سے دیکھتی ہوں اور یہ پھوڑ پنے محلہ مسلم اور یہ لوگ سبھا راج سبھا میں ہوں ہی نہیں ایسی میں بنی نہیں ہوں ایسی چلیے میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں مہتپون بات یہ ہے کی بی جے پی اب گڑوندھن کی پولٹیکس کو لیڈ کر رہی ہے اور ظاہر طور پر انتیس کے لیے پھر مضبوط دعویٰ اس کا ہے جو حالات بدلے ہیں کی ایسا مان رہے ہیں پولٹیکل کرٹیکس کی بی جے پی کی جو پولٹیکس جس پر یہ کہا جاتا ہے کی دھرم کی راجنیتی لے کر آگے بڑھی ہے اس کے ورد اپوزیشن انڈیا کولیشن جو ہے وہ جاتی کی راجنیتی لے کر آیا ہے جو بہت بانٹنے والی ایک بات ہے میں نہیں جانتا یہ امننٹ ہسٹورین دیکھیں کی نائنٹیز سے لے کر اب تک اگر سو کالڈ بی جے پی نے دھرم کی راجنیتی کیے تو اس سے کیا نقصان ہوا یا کیا فائدہ ہوا لیکن یہ جاتی کی راجنیتی جس طرح سے پھر ایم وائی ایکویشنز کی طرف اتر پردیش کو لے جانے کی کوشش یہ سب کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں صرف جیت کا ایک مقصد ہے ہمارے پاس اس میں سارے چارے کی طرح ہم جنتا کو بھی use کرتے ہیں اور جنتا بھی اس کا حصہ ہو رہی ہے دیکھیں جنتا میں یہ چیتنا جگانے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ پھر سے دھرم کا مزاک ان کا اڑھائے گیا جذباتوں سے کھیلا گیا اب جاتی جنگڑنا لیکن کانگریس جواب دے دیں کنناٹرک میں جو جنگڑنا ہوئی تھی اس کا کیا ہوا آپ سب لوگ نے دیکھا جب نیتیجی بابو نے کیا بیہار میں کیا پوری طرح سے بھاشپا نے سپورٹ کیا اب سپریم کورٹ کا آگئے ہیں پورے ریکمینڈیشنز آگئے ہیں سامنے اس کے تحت ہوگا لیکن وہ لوگ دیکھئے جو لگاتار مخالفت جنہوں نے کی بابا صاحب امبیٹ کر کی جگ جیون رام کی جنہوں نے اسی میں ونڈل کمیشن کا ریکمینڈیشن کے بعد نبی دس سال تک اس کو مخالفت کی ہے جاتی جدگرنا کی بات کرتے ہیں اپنی جاتی نہیں بتائیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے یہ وہی لوگ ہیں اور آپ کس طرح کی سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی کہ بھاجپا کی کم سیچے آئیں لیکن لوگ ابھی سے دیکھیں لیکن صرف دو ہفتے بعد کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں سماجوادی نیتہوں کے ساتھ کس طرح کے ریپس کے الزام جو آ رہے ہیں بارہ سال کی بچی ہو یا ایک اور کننوش کی محلہ ہو جا پھر یہ تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں کیا ہے اصلیت کون ہے کیا فرق ہے وہ جو رام راجیے کا جو کونسپٹ ہے نا سوشاسن جس میں سب بھئی ایک وہ ہے دوسرے طرف بھوم پھر کر وہی ستتتر سال کی سے پہلے کی پیسٹ سال کی راجنی تھی ختم کروں گا پھر لائٹر نوڈ کے ایک سوال کے ساتھ ٹی وی کے آنکرز اور سپوکس پرسن میں آپ کیا بہتر کرنا چاہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور بہتر کیا جانا کیونکہ آپ خود کبھی اس کا حصہ رہی ہیں اور اس دور میں اور اس دور میں کچھ فرق آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اوریجنالٹی کی ضرورت ہے اپنی پرسنالٹی کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لگاتار یہ جو ایک دوسرے کو بھیڑانے کا جو پورا وہ ہے اس سے موضوع میں اور جو سمسیا کا سمدھان نہیں ہوتا بڑا آسان کونسپٹ ہے اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ تو بہتی زیادہ ایک سترگ لگاتار گر رہا ہے بھاش آپ دیکھئے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نیوٹرالٹی تو بہت بڑی بات ہے لیکن ایکو سسٹم جو ہیں اس طرح سے چل رہے ہیں تو میڈیا بھی اس سے پربابت ہے تو بہت زیادہ بدناوں کی ضرورت ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کہی بہت شکریہ کہتا ہوں آپ کو اور آپ کی جو ایک جرنی ہے آگے کی میں اسے سیاسی جرنی قطع ہی نہیں کہوں گا کیونکہ آپ سے پورے بات چیت کے دوران جیسا میں نے آپ کے خاندان کے ساتھ علمی شبد جڑا ہے علم نالج آپ نالج کی ہی تلوار لے کے آگے بڑھی ہیں کیونکہ سکشہ بہت بڑا ہتھیار ہے آگے بڑھنے کا ایک پوزیٹیو ویپن ہے بہت شکریہ کہ آپ کا آگے کا سفر بہت بہتر ہو بہت تہہ دل سے آپ کو شب کام نہ آئے تو یہ تھی شازیہ علمی اور شازیہ علمی کی اگر میں بات کروں تو مجھے سیاست کی کھنک بہت کم نظر آئی ہے اور دل کی بات اس میں بہت زیادہ نظر آئی ہے وہ جو باتیں کہتی ہیں وہ سٹرگل سے نکلی ہیں سنگھرشوں سے نکلی ہیں سنگھرشوں نے انہیں پالا پوسا ہے اور وہاں سے آگے بڑھ کر وہ راج نیتی کی بہت مضبوط ارادوں کے ساتھ ہیں اور بہت اچھی بات وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کو علپ سنگھیا کی عقلیت نہیں مانتی ہوں میں اسی طرح سے ہوں جیسے اس دیش میں تمام لوگ ہیں اور میں اس ٹیک کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں یہ بہت بہت خوبصورت بات ہے ایک بار سناتن دھرم کے ایک بڑے سکولر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ رام جس کو بی جی پی اپنا آئیڈل مانتی ہے وہ تو ایک ایسے شاسک تھے رولر تھے کہ اگر اس وقت مسلم ہوتے تو ان کی سینہ کا سینہ پتی شاید حبیب خان بھی ہوتا یہ ان کا کہنا تھا تکی تو پھر ایک ایسے انکلوسیو سماج میں ایک ایسی ملی جلی تہذیب کی سوسائیٹی میں صحیح بات ہے کہ مسلمانوں کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ان کو ان کے مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے شازیہ اس کی طرف زور دیتی ہیں اور وہ مانتی ہیں کہ انہوں نے جس پارٹی کو اب چنا وہ پارٹی ان سارے کاموں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور محلہ اپراد اور سیاست کی راجنیتی کو وہ کافی تنگ نظریہ کی جو سیاست ہے وہ انہیں ناپسند ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا پردہ فاش ہو کر رہے گا اور سچائی سامنے آئے گی کیونکہ کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی ہے ایک بار پھر ان کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ خاص ملاقات کا ہمارا یہ کرم ہم یہیں روکتے ہیں پنسل نیو سور بنے رہی ہے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمشہ